وزیر اعظم عمران خان کے دور اقتدار میں پاکستانیوں کے لیے ایک اور بری خبر یہ آئی ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ دنیا کے چار بدترین پاسپورٹس میں شامل کر دیا گیا ہے ہینلی پاسپورٹ انڈیکس کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق پاکستانی پاسپورٹ دنیا کے چار بدترین پاسپورٹس میں سے ایک قرار دیا گیا ہے جس کا نمبر دنیا کے 116 ملکوں میں سے 113 ماہ ہے خیال رہے کہ پاکستان سے نیچے صرف تین جنگزدہ ممالک یعنی شام، عراق اور افغانستان کے پاسپورٹس ہیں لیکن اس کے باوجود پاکستانی شہری دنیا کے 31 ملکوں کا سفر بغیر ویزا کے کر سکتے ہیں آج بھی اکثر پاکستانی نہیں جانتے کہ وہ ویزے کے بغیر بھی کک آئیلینڈ، ڈومینیکا، ہیٹی، گیمبیا، مایکرو نیشیا، ٹرینیڈارٹ، انٹو بیگو، مونسیرٹ، سینٹ وینسن اور وان واتو کا سفر کر سکتے ہیں اور یوگنڈا سمیت 22 ملکوں میں پہنچنے کے بعد وہ ہوائی اڈے پر ویزا حاصل کر سکتے ہیں خیال رہے کہ ہینلی پاسپورٹ انڈیکس ایک ادارہ ہے جو دنیا بھر کے پاسپورٹس کی رینکنگ کرتا ہے جس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اس پاسپورٹ کے حامل دنیا کے کتنے ملکوں میں بغیر ویزا کے جا سکتے ہیں یا انہیں آمد کے بعد ہوائی اڈے پر ہی ویزا جاری کر دیا جاتا ہے سال 2021 کی 34 سماحی کے لیے جاری ہونے والی اس ادارے کی فیرس کے مطابق جاپان اور سنگاپور کے پاسپورٹس مشترکہ طور پر دنیا میں طاقتور ترین ہیں اور ان کے مالک 192 ملکوں کا سفر پہلے سے ویزا لیے بغیر کر سکتے ہیں بہترین پاسپورٹ کی رینکنگ میں دوسرا نمبر مشترکہ طور پر جرمنی اور جنوبی کوریا کو ملا ہے جن کے پاسپورٹ 190 ملکوں کے لیے کارگر ہیں جبکہ فن لینڈ، اٹلی، لگزنبرگ اور سپین والے 189 ملکوں میں آسانی سے جا سکتے ہیں فیرس میں افغانستان سب سے نیچے ہے جس کے شہری صرف 26 ملکوں میں بغیر ویزا کے جھنجڑ کے سفر کر سکتے ہیں خیال رہے کہ پاکستان سے نیچے صرف شام، عراق اور افغانستان ہیں یہ تینوں ملک حالیہ برسوں میں خانہ جنگی میں مختلا رہے ان کا کسی طور پر بھی پاکستان سے موازنہ نہیں بنتا لیکن بات یہی پر ختم نہیں ہوتی حیرت انگیز طور پر یمن، فلسطین، سومالی اور لیبیا تک پاکستان سے اوپر ہیں جو سیاسی رہا سے پاکستان سے کہیں زیادہ انتشار کا شکار رہے ہیں اس کے باوجود پاکستان کی اس فیرس میں اتنے نیچے درجے پر پوزیشن پاکستانی وزارت خارجہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ 1970 کے بعد امریکہ نے پاکستانیوں کی امریکہ آمد پر ویزا دینے کی پالیسی ختم کر دی تھی اس کے علاوہ پاکستانی شہری بیشتر یورپی ممالک کا سفر بغیر ویزا کر سکتے تھے مگر 1983 میں افغان جنگ کے بعد برطانی اور یورپ کے بیشتر ممالک نے یہ سہولت واپس لے لی پاکستانی پاسپورٹ کی ساکھ کو سب سے زیادہ نقصان سوویٹ افغان جنگ کے دوران پہنچا جب پاکستان میں پناہ لینے والے لاکھوں افغان پناہکزینوں نے رشوت کے عوض پاکستانی پاسپورٹ اور شناکتی کارڈ حاصل کیے اسی طرح پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی باشندوں جن میں بنگلہ دیشی اور برمی باشندہ شامل ہیں انہوں نے یہی طرز عمل اختیار کیا جنہیں غیر قانونی طور پر بیرون ملک جاتے ہوئے جب پکڑا گیا تو وہ پاکستانی تصور کیے گئے جس کی بنا پر پاکستانی پاسپورٹ کی بدنامی بھی ہوئی یہ بات بھی قابلی ذکر ہے کہ پاکستان کی بیروکریسی نے اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے کئی ممالک جن میں مراکش ترکی فلپین اور سر لنکا بغیرہ شامل ہیں ان کی حکومتوں سے ایسے معاہدہ کر رکھے ہیں جن کی روح سے عالی سرکاری حکام کو جاری کیے گئے اوفیشل بلو پاسپورٹ اور شفارتکاروں کو جاری کی گئے ڈیپلومیٹک ریڈ پاسپورٹ ان ممالک کے ویزوں کی بابندی سے مستثنہ ہیں اور وہ ایسے 32 رقی آفتہ ممالک کا سفر بھی بغیر ویزے کے کر سکتے ہیں جہاں گرین پاسپورٹ پر جانے کی اجازت نہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا